جب میں نے یہ گواہی دے دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حضر جلال کے پیغمبر ہے تو پھر اس گواہی کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ مجھے یہ تسلیم کرنا ہے مجھے یہ ماننا ہے اعتراف کرنا ہے مجھے زبان سے بھی اقرار کرنا ہے دل سے تصدیق بھی کرنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغمبر ہیں جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لئے پیغمبر ہیں پہلے جنہیں انبیاء آتے تھے وہ کسی خاص علاقے کی طرف کسی خاص قوم کی طرف انہیں مبروز کیا جاتا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے انسو جن کے لئے پیغمبر ہیں یہ میری گواہی کا پہلا تقاضہ ہے جس کو اللہ پیارے پیغمبر نے خود بیان کیا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّ وَبُعِثُ إِلَى الْنَّاسِ عَامَّ وہ چھے چیزیں جن کے ذریعے اللہ نے مجھے باقی انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے کسی پیغمبر کو کسی خاص علاقے یا قوم کی طرف مبوز کیا جاتا وَبُعِثُ إِلَى الْنَّاسِ عَامَّ اور مجھے اللہ رجلال نے پوری کائنات کریے پیغمبر بنائی مجھے اللہ رجلال